دبنگ خبر کے شکریہ کہ آج دو اہم موضوعات پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا ہے دنیا ایک کامیڈی کے بیتاش بادشاہ کامیڈی کنگ جسے کہا جاتا تھا عمر شریف ہم میں نہیں رہے جرمنی کے ایک ہسپتال میں انگندقال ہو گیا اور یک ایک پوری دنیا میں یہ خبر جنگل کے آگ کی طرح فیل گئی انٹرٹینمنٹ کے دنیا کے تمام لوگ اور جو ان کے مددہ تھے وہ بہت زیادہ غمزدہ ہیں ان کے جانے سے یہ جو خلا وہ چھوڑ گئے ہیں وہ کوئی بھی پور نہیں کر سکتا یہ صدیوں پر محیط یہ خلا رہے گا اور یہ ایک بیتاش بادشاہ اس لیے بھی تھے کہ ہاں وہ اداکاری ہو صداکاری ہو سکرپٹ ہو ڈراما ہو فلم ہو جو فنون لطیفہ کا کوئی بھی ایسا صنف نہیں ہے جس پر ان کو عبور حاصل نہیں تھا یہ خلا جو ہے پورا کرنا بہت ہی مشکل ہے تمام وہ اداکار جو کی سٹیج سے وابستہ ہیں وہ بہت زیادہ غمزدہ ہیں اور اس کے علاوہ جو سوت اشیاء میں ان کا بہت بڑا نام تھا خصوصا انڈیا کے اندر وہ جہاں بھی گئے انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا انہوں نے اداکاری کی دنیا میں صرف چودہ سال کی عمر میں قدم رکھا اور یکا یک وہ پوری دنیا میں مقبول ہو گئے خصوصا سٹیج میں ان کو بیتاج بادشاہ کہا جاتا ہے عمر شریف کا جانا انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری کے لیے اور پوری پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے اس خلا کو کوئی پر نہیں کر سکتا عمر شریف پاکستان میں تو مقبول تھے ہی لیکن انڈیا میں انہوں نے بڑا نام کمایا اس کے علاوہ انہوں نے شوز کیے دبائی میں عرب امارات میں اور اس کے علاوہ یورپ نورث امریکہ کینیڈا آسٹریلیا فاریسٹرن کنٹریز ان تمام ملکوں میں انہوں نے بہترین پرفارمنسز کیے کیونکہ وہ برجستہ جملے ادا کرتے تھے اور ان کے اندر ایکس ٹمپور جو ایک اداکاری کا ان کے اندر سنس تھا مزا کا سنس تھا شاید کی اس وقت کی جو کمیڈی دنیا میں لوگوں کے پاس ہو یہ ایک بہت بڑا نقصان پاکستان کا ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا نقصان ان کے مدہوں کا ہوا ہے وہ ہر اس بندے کو ہساتے تھے جو غمزدہ ہوتا تھا تنزو مزا کے حوالے سے بات کی جائے تو عمر شریف ایک انسائیکلوپیڈیا تھے اور وہ برجستہ جملے ادا کرنا اور پھن اداکاری کے ہر گر سے وہ واقف تھے ان کے جانے سے پاکستان سے میں پوری دنیا کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے شاید کی ایک خلاف پر ہو جائے اگلی بڑی خبر ماؤنٹینڈنگ کی دنیا سے ہے سرباز خان معروف ماؤنٹینئر انہوں نے دلاغری ماؤنٹ دلاغری کو سر کیا ہے نیپال میں اور اس کی انچائی آٹھ ہزار ایک سو سرسٹھ میٹر ہے سرباز خان نے اپنی جرنی کا آغاز دوہزار سولہ میں کیا تھا پاکستان میں انہوں نے پانچ میں سے چار چوٹیاں سر کی ہیں اب تک جن میں ناگا پروت کے ٹو براڈ پیک اور کشبرم ٹو شامل ہے اس کے علاوہ نیپال میں انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ ماؤنٹ لتسے ماؤنٹ اناپورنا اور ماؤنٹ مناسلو کو سر کیا تھا اور سرباز خان وہ پہلے پاکستانی بنے ہیں جنہوں نے نو آٹھ ہزار سے انچی بلند ترین چوٹیاں سر کی ہیں اور یہ ماؤنٹ ریننگ کی دنیا کے جو مدہ ہے ان کے لیے اور اس کے علاوہ پاکستان کے لیے ہنزہ کے لیے گلگت پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خوش خبری ہے یہ پاکستان کے واحد پہلے سپوت ہیں جنہوں نے دنیا کی چودہ میں سے نو بلند ترین چوٹیاں کو سر کیا ہے یہ بہت بڑی بریکنگ ہے بہت بڑی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے اور جو مدہ ہیں ان کے لیے یقین ان سرواز خان کا یہ مشن ہے انہوں نے دوزار تئیس کا ٹارگٹ رکھا ہے اپنا دوزار تئیس تک وہ دنیا کی تمام بلند ترین چوٹیاں کو سر کریں گے جو کی کچھ چائنہ میں ہیں کچھ نیپال میں ہیں اور پاکستان میں ایک چوٹی رہتی ہے اور مجموعی طور پر چوٹل پانچ چوٹیاں رہتی ہیں جو ابھی انہوں نے سر کرنی ہے اب تک وہ نو بلند ترین چوٹیاں سر کر چکے ہیں یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے پاکستان کے لیے اور جو ایڈوینچر سپورٹ سے متعلق لوگ ہیں ان کے لیے موند دلاغری سر کرنے کے بعد سے سرباز خان کو بہت بڑی کوریش ملی ہے پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا اور دنیا کے بڑے اخبارات نے یہ سٹوری اٹھائی ہے یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے پاکستان کے لیے سرباز خان سے میں نے اس چوٹی کو سر کرنے سے قبل میں نے ان سے گفتگو کی تھی انہوں نے اپنے ٹارگٹ کیا رکھا ہے اس مالے سے یہ کلپ آپ کو سناتے ہیں مشن فورٹین میں آپ نے اب تک آٹھ سر کی ہیں پاکستان میں کتنی رہتی ہیں نیپال میں کتنی رہتی ہیں اور چائنہ میں کتنی رہتی ہیں آپ کے خواہل میں پاکستان میں تو میرا گشب رومن رہتا ہے اور نیپال میں میرے تین پیکس رہتا ہے جس میں مکالو دولگیری اور کنچن چھونگا ہے اور باقی رہے دو پیکس چائنہ میں رہتے ہیں ششپاما اور چوئیو انشاءاللہ میرا تو اپنا پلان یہ ہے کہ میں دو سے تین سال میں دوزار تریز تک بائیس تریز میں میں اپنا جو مشن فورٹین میں کمپلیٹ کرلوں باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ عزت دینے میں وہ آیا تو پھر ہو سکتا ہے نیکس جیئر بھی میں کرلوں آپ نے کلپ دیکھ لیا سرباز خان پر امید ہیں کہ دوزار تئیس تک وہ تمام بلند ترین چوٹیاں سر کریں گے روان سال سرباز نے چار بلند ترین چوٹیاں سر کی ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا عزاز ہے پاکستان کے لیے ایڈونچر سپورٹس یقیناً ایک مہنگا اور مشکل سپورٹس ہے اس میں کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرف آتے ہیں لیکن بہت سارے اس افراد پاکستان میں جو کی مانٹرینی کی دنیا سے وابستہ ہیں ہائی ایڈیچوٹ پورٹرز ہیں ان کے لیے فیسلٹیز مل سکتی ہیں کیونکہ گلگت پلستان دنیا کا وہ واحد خطہ ہے جہاں پر پانچ بلند ترین چوٹیاں ہیں آٹھ ہزار سے انچی اور اس علاوہ بے تہاشا چوٹیاں ہیں جن کو لوگ سر کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں وہ مراعات نہیں ہیں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں وہ افراد جو کی ہائی ایلٹیچوٹ پورٹرز جو ٹیکنکلی ساؤن ہو کر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں جس طرح سے نپال کے شرپاز ہیں اسی طرح سے پاکستان میں بھی ایسے افراد جو ویلنگ ہیں ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے ساتھ ہی نپال میں بہت سارے ٹریننگز ہیں اور ان کو جو وہاں پر ویجز جو ملتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ جو ہائی ایلٹیچوٹ پورٹرز ہیں ان کے لیے انشورنس کے بہترین وہاں پر انتظامات ہیں لیکن پاکستان میں جو کمپنیاں ہیں جو ٹور اپریٹرز ہیں ان کے پاس وہ ارنجمنٹس نہیں ہوتے کہ اگر خدا نخواستہ کہ کوئی آدمی کسی کو انجری ہوتی ہے یا کوئی کیجولٹی ہوتی ہے تو بہت منیموم امانٹ ان کو مل جاتا ہے تو پاکستان میں بھی نپال کی طرح مانٹینرنگ کے سکول قائم کرنے کی ضرورت ہے ابھی حکومت نے پروپوز تو کیا ہے جلد زلد اس پر عمل درامت کی ضرورت ہے اب سرباز خان کی بات کریں سرباز خان پر امید ہے کہ دوہزار تیس تک دنیا کی تمام بلندترین چوٹیوں کو سر کر کے کم عمری میں سر کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کریں ابھی سرباز خان کی عمر بتیس سے تینتیس سال ہے اور دوہزار تیس تک یعنی کی پینتیس سال کی عمر میں وہ آہ تمام چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے پر امید ہے